اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو سی اے لطیف سکیڈمی میرا نام آدل احمد ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیلنس آف ایمیٹ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی جو فائننس انسپیکٹر کا سلیوس ہے اس میں سے جو ایکاؤنٹس اینڈ فائننس کا اکنومک پورشن ہے وہ میں آپ کو کمپلیٹ کروں گا باقی سارا سلیوس جو ہے لطیف سر نے وہ آرریڈی کمپلیٹ کرا کرایا ہے تو اس میں ہمارے پاس تین ٹاپکس ہیں بسیکلی ایک ہے منی اینڈ بینکنگ دوسرا ہے بجٹ فسکل پولیسی اور بیلنس آف پیئیمیٹ تیسرا جو ہمارا ایک اور اہم ٹاپک ہے وہ ہے ایف آر بی ایم ایکٹ یعنی فسکل رسپونس بیلیٹی اینڈ بجٹ منیجمنٹ ایکٹ یہ ایکٹ اس کے پروسیجر اس کا ایمینڈمنٹ اور اس کے پرویجنز کیا ہیں یہ ہم آگے سارا پڑھیں گے ایک دو تین لیکچرز میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر اس ویڈیو کو آپ پسند کریں گے تو اس کو لائک کریے شیئر کریے اور نیچے کمیٹس میں اپنا فیڈ بیک دے دیجئے گا چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیلنس آف پیئیمیٹ کیا ہوتا ہے دیکھو کوئی بھی کنٹری جب وہ کیا کرتی ہے دوسرے کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہے کیا کرتی ہے ٹریڈ کرتی ہے تو ٹریڈ کے دوران کچھ چیزیں مطلب ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایمپورٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایکسپورٹ اور ایمپورٹ ایمپورٹ کیا ہوتا ہے اور ایکسپورٹ کیا ہوتا ہے یہ بیسک سا ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے جب بھی کنٹری میں گوڈز اینڈ سرویسز پریڈیوز کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کسی دوسری کنٹری دوسری کنٹری میں ان کو بیچا جاتا ہے تو وہ ایکسپورٹ اب گوڈز ہوا ہے اس طریقے سے جب کوئی کنٹری باہر سے یعنی اوٹسورس کرے گوڈز اور سرویسز کو وہ اس کنٹری کے لئے ایمپورٹ ہو گیا لیکن اس کے دو ایفیکٹس ہوتے ہیں ایفیکٹس ان دہ سینس کہ جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کرتے سمیں ہمیں جو میڈیم ایکسچینج کا یوز کرنا پڑتا ہے وہ ہے فوران ایکسچینج کا استعمال کرنا پڑتا ہے یعنی یہ ایک کرنسی ہوتی ہے جیسے یو ایس ڈالر ابھی انٹرنیشنل انٹرنیشنلی ایسپٹڈ فوران ایکسچینج ریزرررز کے طور پر کام کرتا ہے یعنی جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈالرز آ جاتے ہیں ہمارے پاس فوریکس ریزررز بڑھ جاتے ہیں دوسرے لفظوں میں فوران ایکسچینج ریزررز بڑھ جاتے ہیں جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں پیمنٹ کرنی بڑھتی ہے تو ہمارے پاس فارکس ریزروز گھٹ جاتے ہیں یا فاران ایکسچینج ریزروز کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بیسکس انٹروڈکشن سمجھ میں آیا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھو ایک کنٹری ہیسٹو ڈیل وید فالوئنگ ٹھیک ہے فالوئنگ آئیٹمز کے ساتھ ایک کنٹری کو ڈیل کرنا پڑتا ہے جب وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو بیسکلی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے یہ کسی بھی کنٹریز کا سنٹرل بینک کیا کرتا ہے اس کا ریکارڈ مینٹین رکھتا ہے کتنا امپورٹ آیا کتنا ایکسپورٹ گیا چاہے گوڈز کا چاہے سرویسز کا یہ سارا ریکارڈ ایک سسٹمیٹیکلی رکھا جاتا ہے آر بی آئی کے پاس ٹھیک ہے یعنی ہم انڈیا کی اگر بات کریں گے تو آر بی آئی یہاں پہ سسٹمیٹیک ریکارڈ رکھتا ہے تمام ایکسپورٹ آپ گوڈز اور سرویسز کا ٹھیک ہے دیکھو اس کے کچھ کمپونٹس ہوتے ہیں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا سب سے پہلا جو کمپونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویزیبل آئیٹمز یہ ویزیبل آئیٹمز کیا چیز ہوتی ہیں یہ ایسی آئیٹمز ہوتی ہیں یعنی جتنے بھی ہمارے پاس فیزیکل گوڈز ہیں یعنی جو ٹینجبل گوڈز ہیں صرف گوڈز نہ کہ سرویسز ان کو ہم ویزیبل آئیٹمز آپ بیلنس آپ پیمنٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ان ویزیبل آئیٹمز یہ آئیٹمز کون سے ہوتی ہیں یہ آئیٹمز ہوتی ہیں سرویسز سرویسز کا ٹریڈ بھی ہم کرتے ہیں جیسے ہم ٹرانسپورٹ سرویس دیتے ہیں انشورنس سرویس دیتے ہیں ٹوریس سرویس دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ایڈیوکیشنل سرویس دیتے ہیں میڈیکل سرویسز دیتے ہیں فائنینشل سرویس دیتے ہیں ان کا ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے اور امپورٹ بھی کیا جاتا ہے چلو ایک ایکسیمپل سے سمجھ دیں فار ایکسیمپل ہم ہائیڈرو ایلیکٹر پاور پروجیکٹ بناتے ہیں کہاں پہ انڈیا میں فار ایکسپل ہم ہائیڈرو ایلیکٹر پاور پروجیکٹ بناتے ہیں یہاں پہ جس ایکسپرٹائز کی ہمیں ضرورت ہوگی می بھی کچھ ایکسپرٹائز ہمیں مطلب انٹرنلی ایویلیبل ہو لیکن کچھ ایکسپرٹیز کچھ انجینئرز کچھ ٹیکنیشنز ہمیں باہر سے لینے پڑتے ہیں یعنی ہم ان کی سرویس کو خریدتے ہیں اور ہم یہاں سے فارن ایکسچینج ریزور میں پیمیٹ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے سرویسز اور ان کو بیلنس آف پیمیٹ کا انیویزیبل کمپونٹ کہا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور کمپونٹ ہوتا ہے کپیٹل ٹرانسپر یہ کپیٹل ٹرانسپر کیا ہوتا ہے کپیٹل ٹرانسپر ہوتا ہے اس میں کپیٹل ریسٹس آ جاتی ہیں اور کپیٹل پیمیٹس کپیٹل ریسٹس اور کپیٹل پیمیٹس یعنی جب بھی کوئی کنٹری جیسے capital receipts ہماری کنٹری اگر انڈیا کی بات کریں capital receipts کیا ہے foreign direct investment یعنی بہر سے پیسہ آیا انڈیا میں جب پیسہ آئے گا تو ہمارا capital account کا balance جو ہے وہ increase ہو جائے گا یعنی foreign exchange reserve جو ہوں گے وہ بھی increase ہو جائیں گے capital receipts سے جب ہم بہر payment کریں گے یعنی بہر ہماری investment ہوگی تو ہمارے پاس payment زیادہ ہوگی یعنی out flow of capital ہو جائے گا اس کو ہم آگے details سے پڑھیں گے ایک اور component ہوگا جو کسی کسی books میں دیا ہوگا تو وہ ہے unilateral transfer unilateral transfer unilateral transfer یہ چیز کیا ہے دیکھو اس کو unrequited transfers بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ one directional ہوتی ہے کیا ہوتی ہے only one directional یعنی ایک طرف سے جائیں گی دوسرے طرف سے ان کا کچھ نہیں ملنے والا جیسے grants aids ٹھیک ہے grants aids وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گے یہ grants government to government بھی ہو سکتی ہے government to person بھی ہوتا سکتی ہے اور person to person بھی ہوتا ہے ایک country کے person دوسرے پرسن کو gift grants دیں گے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے سارا ٹھیک ہے وہ unilateral transfer ہوتا ہے یہ چوتھا چوتھا account ہوتا ہے ٹھیک ہے چل ہم اس کے مطلب literally meaning پہ جاتے ہیں کہ balance of payment actual میں ہوتا کیا ہے دیکھو یہاں پہ definition لکھی ہے balance of payment balance of payment of a country is a systematic record یہ ایک systematic recorder of all economic transaction economic transaction مطلب جن کی کچھ value ہوتی ہے ٹھیک ہے economic value ہوتی ہے ان transaction between residents of the reporting country یعنی جس country کا balance of payment بناتے ہیں اس country کے residents ہیں اور دوسری country کے resident یعنی foreign country کے resident ان دونوں کے بیچ میں جو بھی import اور export ہوتے ان سب کا record رکھنے کو record رکھنے کو balance of payment کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ہمیں یہاں پہ ہم بھی یہاں پہ کیا کہتے ہیں double entry book system ہم یہاں پہ follow گا یعنی جب ہم کیا ہم نے پڑھا تھا کہ double entry book keeping system کیا تھا اس میں debit side ہوتی ہے اور credit side ہوتی ہے یاد رکھنا debit side in balance of payment میں ہمیشہ ہوتا ہے یعنی debit side میں payments لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں payments ٹھیک ہے اور credit side یعنی positive side اس میں ہم کیا لکھتے ہیں جتنی بھی receipts ہیں جتنی بھی جتنی بھی receipts ہیں جیسے ہم export کریں گے ٹھیک ہے export کریں تو ہمارے پاس کیا ہوگا foreign exchange آئے گا یعنی foreign لوگ payment کریں گے یعنی ہمارے پاس receipts increase ہوگی تو export ہم credit side لکھیں اس طرح کیسے اگر import کریں گے یعنی ہم goods کھری دیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں payment کرنی ہوگی مطلب کی ہمارے پاس foreign exchange یعنی forex results جو ہوں گی وہ decrease ہو جائیں گے اور ہم اس کو ڈیویٹ side کیا کریں گے ریکارڈ کریں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ہے balance of payment is a systematic record of all economic transactions between the resident of a country and the rest of the world it is present it presents classified records of all receipts on account of goods exported services rendered and capital received by the resident and payment made by them on the account of imported imported goods and services received from the capital transfer to non resident other foreigners ٹھیک ہم نے یہی بتایا ابھی تک import export کا جتنا بھی record ہوتا ایک نام transaction کا چاہے goods کا کریں چاہے services کا کریں چاہے capital کا کریں capital یعنی investment جس میں foreign direct investment بھی ایک component ہے اس کا کریں تو یہ سارا record جو یہ balance of payment کہہ لاتا ہے اور ہمارے india میں یہاں پہ کون اس کا record رکھتا ہے وہ RBI رکھتا ہے reserve bank of india رکھتا ہے reserve bank of india دیکھو features have balance have payment ٹھیک ہے it is a systematic record جو اب ہم نے پڑھا systematic record of all economic transactions between one country and the rest of the world دوسرا کیا ہے it includes all transactions visible as well as invisible visible میں کیا آتا جو جو tangible ہوتے ہیں اور invisible میں جو services ہوتی ہیں اس میں services آجاتی ہیں ٹھیک ہے یعنی goods اور services کا record رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور feature ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ it is related to a period of time کسی ایک period میں ہم اس کا record رکھتے ہیں جنرل it is an annual statement یعنی یہ ہم ایک سال کے بعد balance of payment بناتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ بہت important ہے جو ہم نے account میں already cover کی ہے یعنی debit اور transaction کا debit side ہوتا ہے اس کے علاوہ it has two side credit side and debit side receipts are recorded on the credit side جو ہم نے already پڑھا جیسے accounts credit side positive side debit side یعنی negative side یہاں پہ receipts آجائیں گی تمام receipts اور debit side sorry debit side negative side debit side میں payments آجائیں گی ساری payments آجائیں گی ٹھیک ہم کیا کہتے ہیں credit side and debit side receipts are recorded on credit side and payments on the are recorded on the debit side ٹھیک دیکھو difference کیا ہے the difference between the difference between country's import and its export export اس کو کہتے ہیں balance of trade دیکھو اب میں نے کیا بتایا میں نے بتایا کہ balance ایک ہوتا ہے balance of payment یہ broader concept balance of payment ایک ہوتا ہے balance of trade BOT جس کا نام دیا جاتا BOT balance of trade balance of trade جو part ہے balance of payment balance of trade میں جو ہے اس میں صرف current account کو دیکھا جاتا ہے current account میں آپ کو یاد رکھنا ہے goods accounts services account and unilateral transfer account current account account current account balance جب دیکھا جاتا ہے تو balance of trade کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا account ہوتا capital account capital account اس account میں capital کی جتنی بھی receipts ہیں اور capital کی جتنی بھی payments ہیں capital payments اس کا record رکھا جاتا ہے تو balance of trade اب کیا ہے balance of trade is a systematic record of goods accounts services accounts and unilateral transfer accounts یہ کہتا ہے کہ جب ہم countries کا import دیکھیں گے import of goods import of services اسی طریقے سے اس کا export of goods export of services اس کو balance of trade جو جو لارج کمپوننٹ ہوتا ہے کسی country کے بیلنس آف payment کا ٹھیک ہے کیونکہ ہم زیادہ تر goods and services کا ہی export اور import کرتے ہیں ف ڈی اے جو کی current account کا part ہے یہ بہت ہی کام ہوتا ہے country کا بیلنس آف payment کا سب سے گھٹ services کا import اور export آجاتا ہے ٹھیک ہے تو balance of trade debit side ہم دیکھیں کہ اس میں کیا ہے دیکھو debit side اور credit side مطلب T shape account items include imports foreign aid جیسے ہم نے کہا تھا balance of trade میں 3 account آتے ہیں کون کون سا goods account services account unilateral transfer account unilateral transfer account imports import کیوں debit side آئیں گے ذرا یاد کرو imports جو ہے na imports کو ہم نے payment کرنی ہے میں نے بتایا تھا جب debit ہوتا ہے تو minus ہو یعنی foreign exchange کو آپ نے دیکھنا ہے اس پہ impact پڑھتا ہے foreign results پہ ہمیں کیا impact پڑھتا ہے foreign exchange یا foreign results ہمارا کم ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے import کی وجہ سے اس لئے debit side آ جائے گا ٹھیک ہے اس لئے اس لئے کس side آ جائے گا debit side ہم یہاں account بنائیں گے positive sorry negative positive debit credit ٹھیک ہے دیکھو اب کیا ہے import negative ہے یعنی ہم impact کس پہ دیکھنے foreign exchange یعنی foreign reserve ربین کے پاس یہ چیز کم ہو جائے گی import کی وجہ سے جو ہم نے goods خرید تو یہ ہے اس میں ہمیں payment کرنے پڑے گی foreign exchange تو ہمارا foreign exchange reserve جو ہوں کم ہوں اس لئے debit side آئے foreign aid domestic spending جب ہم کسی کو aid دے کریں گے مطلب unilateral پیسہ دیں گے کسی بھی country کو to tackle some natural calamity ٹھیک ہے تو ہم اس کو debit side denote کریں گے اس کے علاوہ جیسے domestic spending abroad جب بھی ہم کوئی spending کریں گے بہار ہمارا capital out flow ہو جائے گا domestic investment abroad یعنی ہماری یہاں ہماری country سے fdi بہار چلا جائے foreign direct investment یعنی دوسری country کے لیے direct investment ہے ٹھیک ہے یا portfolio investment ہے وہ ہم آگے پڑے گے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ balance of trade کے debit side وہ items آتی ہیں جس وجہ سے foreign exchange reserves RBI کے کم ہو جائیں ٹھیک ہے تو credit side وہ item آ جائیں گی جس کی وجہ سے foreign exchange reserves یا dollars ہمارے بھڑ جائیں گے ٹھیک ہے مطلب dollar in hand ہمارے بھڑ جائیں گے RBI کے پاس جیسے export export ہم کرتے ہیں جو ہم نے goods and services foreign countries میں بیچی وہ ہمیں foreign exchange دے دیں وہ ہمیں مطلب ہمارا foreign exchange reserve positive ہو جائے گا اس طریقے سے foreign spending in the domestic country بہر سے کوئی پیس آئے گا ہمارے tunnel بنائے گا ہمارا roads بنائے infrastructure ہمارا یہاں پہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے spending in the foreign investment in domestic یعنی بہر کے کوئی investment ہماری country میں آ جائے یہ سمجھا ہے debit or credit side debit side negative and positive negative and positive in the sense میں جب ہمارا foreign reserves یعنی forex reserves بھی اس نہیں کو کہا جاتا یعنی foreign exchange foreign exchange foreign reserves foreign exchange reserves یعنی forex reserve ٹھیک ہے جب یہ بڑے اور گھٹیں گے تو credit اور debit respectively آ جائے ٹھیک دیکھو اب ہمارے پاس اگر بڑھے گا تو favorable ہوگا اگر گھٹے گا تو کیا ہوگا unfavorable when export are greater than imports جب مطلب export کیا ہوں گے greater than imports imports مطلب export بڑھنے سے ہمارے پاس کیا ہوگا foreign exchange increase ہو جائے اس لئے یہ ہمارا favorable مانا جائے یہ چیز سمجھ آیا اس کے بعد unfavorable کیا ہے if imports are credit items کون سی items ہیں جب export بڑھے گا اور import کم ہوگا تو ہمارا پاس positive balance ہوگا ٹھیک ہے ہم کہہ رہے تھے کہ favorable اور unfavorable favorable کب ہوگا جیسے export زیادہ ہوگا import کی وجہ سے import سے ہمارا foreign exchange increase ہوگا increase ہونے کی وجہ سے ہمارا favorable اگر imports greater ہوں گے export سے تو unfavorable ٹھیک ہے import زیادہ ہوں گے اس کا مطلب ہم ہمارا capital out flow ہو جاتا یعنی ہم payment زیادہ کر رہے ہمارا کیا ہو جائے unfavorable balance of trade سمجھ آیا ڈیخو difference کیا difference ہے balance of payment اور balance of trade کے بیچ میں وہ کیا ہے سب سے پہلا difference یہ ہے جو balance of payment takes into account all transactions with the rest of the world یعنی balance of payment جتنی می transaction capital transaction goods transaction services unilateral transfers short term capital long term capital transaction سب اس میں آجاتے ہیں لیکن جو BOT balance of trade اس میں صرف ہم trade کا دیکھتے ہیں all the trade transactions all the trade transaction یہ trade transactions کون کون سی ہیں یہ ہوں goods کی ٹھیک goods کی اور services کی جتنی بھی ہم trading کریں گے اس کا کیا کہیں گے balance of trade ٹھیک ہے balance of trade is the component of balance of payment ٹھیک ہے چیز یاد رکھنا رہے دیکھو یہ بیلنس آف بیلنس آف trade بیلنس آف payment بیلنس آف trade جو ہے it is a larger component ٹھیک ہے it is a broad component sorry balance of payment is a broad component balance of trade is narrow concept ٹھیک ہے اس کے بعد balance of it includes all transactions all transactions related to visible invisible and capital transfers جو broader اس میں صرف visible items آتے visible items کون سی ہیں goods کی اور services ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں آتا ہے it is it is always balance it always balance itself مطلب last میں اس کا balance دیکھا جاتا ہے it can be favorable or unfavorable یہاں پہ favorable ہو سکتا یا unfavorable ہو سکتا دیکھو یہاں balance payment جو ہے balance payment میں کیا ہوتا ہے current account capital account plus balancing items یا error and emission کیونکہ دیکھو ہم ہمارے پاس کیا ہو جاتا کوئی بھی account ہوتا ہے ہمارے پاس accounts ہوتا تھا ایک ہوتا تھا debit side اور credit side یہاں سے items لکھتے تھے یہاں سے جس کا کام ہوتا تھا اس کا سسپنس accounts میں ڈال دیتے تھے تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی adjustment ہوتی ہے balance payment Error and Emission account بنائے جاتا تو اس میں adjustment کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن balance of trade یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ net earning on export جتنی export پہ ان کا balance دیکھا جاتا وہ یا تو favorable آئے گا یا unfavorable آئے گا it is a good sign for the country اگر unfavorable آیا تو it is a bad sign for the country یعنی وہ country less developed ہے یا وہ country international reputation جو ہے اس کی بہت low ہے ٹھیک ہے جس کا balance of trade اچھا نا ٹھیک ہے لیکن balance of payment میں بھی اس میں بھی deficit آ سکتا یا تو سرول آ سکتا اس کو آگے further detailing کریں گے ٹھیک ہے next ہمارے پاس کیا ہے دیکھو following are the main factor which affect the balance of payment پہلے کیا condition of foreign lenders اگر foreign lender یہاں پہ اچھے سے کریں گے تو ہماری condition اچھی ہوگی economic policy of the government and all other factors of balance of trade لیکن اس کے factor کیا ہے cost of prediction ہماری low ہوگی تو ہم export cheaper کریں گے تو ہم اس پہ زیادہ کیا کریں گے آگے کریں اگر رہ material یہاں پہ ایویلیبل ہے تو اگر نہیں ہے تو ہمیں import کرنا پڑے گا اور import کرنے کی وجہ سے ہمارا capital outflow ہو جائے گا تو وہ bad sign ہو سکتا ہے اس طریقے سے exchange rate کیا ہے کی ایک country کی value ایک country کی currency کی value in the form of another value for example جیسے ہمارا exchange rate ابھی کیا چل رہے 1 US dollar is equal to روپیز یہ ہمارا exchange rate چل ہمارا appreciation کا مطلب یہ کہ ہمارے روپیز کی value بڑھ جائے گی اگر یہ 60 ہو جائے is equal to 1 dollar تو means کہ ہمارا exchange rate favorable ہے مطلب ہم کم goods اگر export کریں گے تو زیادہ ہمیں capital oat flow آ جائے گا سمجھ جارہی ہے مطلب اس کو دوبارہ سے دیکھو مطلب کہ ہمارے پاس اگر exchange rate suppose ہمارے پاس اگر 1 is to 71 ہے یہ dollar ہے اور یہ روپیز ہے اگر یہ پہلے تھا اگر اب ہمارے پاس ہو جائے 1 dollar is equal to 65 اس کا مطلب ہے ہمارے روپیز کی value کیا بڑھ گئی value بڑھ گئی real value بڑھ گئی it means that ہمیں اگر export کریں گے export جتنا زیادہ ہم کریں گے ہمارے پاس اتنے زیادہ یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ ہم اصول کریں گے اگر exchange rate decrease ہو جائے گا یعنی exchange rate favorable نہیں ہوگا انڈیا کے لئے تو ہم کیا کریں گے ہم بہت زیادہ export کریں گے گوڈز لیکن ہم جو foreign reserves کمائیں گے بہت کام ریزور کمائیں کیونکہ ہماری currency کی value decrease ہو رہی ہے یعنی exchange rate نہیں تو یہ بھی depend the balance of trade اس پہ depend کرتا ہے price of goods manufactured at home دیکھو ہوتا کیا ہے suppose ہماری کوئی یہاں پہ industry اگر اس نے goods produced کی اگر اس کی price کیا ہے low تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس پہ کیا آ جائیں ہمارے اٹریکٹی ہوں گے ہمارے export اٹریکٹی ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس foreign currency کا کیا ہوگا foreign capital flow بہت کام آئے گا اور بہت زیادہ ہمیں goods دینے پڑیں گے اس طرقی سے اگر ہماری price اچھی ہوگی تو ہم اس حساب سے کیا کریں گے ہم foreign reserves کمائیں گے یہ بھی balance of trade اس پہ بھی depend کرتا ہے دیکھو for and supply of currency یعنی یہ سارے چیزیں جو balance payment میں یہ demand for currency اور supply of currency demand for currency foreign currency supply for foreign currency demand for foreign currency جب ہم import کریں جو ہی ہم import کریں گے اس کا مطلب ہے ہم foreign currency کو demand کر رہے ہیں مطلب foreign currency ہمارے پاس ہونی چاہیے تب جا کے ہم کیا کریں گے import کریں گے supply foreign currency کا مطلب یہ ہے جو ہی ہم export کریں گے ٹھیک ہے export کریں گے ہم کیا کمائیں گے foreign resource کمائیں گے یا foreign exchange کمائیں گے تو ہمارے پاس dollars آ جائیں گے مطلب کہ ہمارے پاس available dollars ہوں گے ہم ان کو supply کر سکتے ہیں جب ہم import کریں گے ٹھیک ہے یہ اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے next next کیا ہے balance of payment judge کرتی ہے economic and financial status in the short term اگر ہمارے پاس بہت سارے results جم ہوں گے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے لیکن اگر long term کے لیے زیادہ ہو جائیں گے تو it means that یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے next balance of payment confirms trend in the international trade and exchange rate currency this also indicate change or reversal in the trend جو ہم نے ابھی پڑھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیا ہے this indicates policy shift of monetary authority of RBI دیکھو ہم کیا کر سکتے ہم exchange rate کو اپنے interest rate سے بھی کیا کر سکتے influence کر سکتے اگر interest rate زیادہ ہوں گے تو obviously کیا ہوگی foreign exchange rate میں کیا ہو جائے کی changes آ جائیں گی اس طریقے سے ہم RBI کی RBI کی policy بھی effect کرتی ہے exchange rate میں اس کے بعد balance payment میں confirm trends in the economy international economies international trade and exchange rate currency جو اب ہمیں پہلے بتایا گیا ہے ٹھیک ہے دیکھو the general role in balance of payment accounting کیا ہے رول کیا ہے دیکھو if transaction runs foreign currency جو ہم نے کوئی بھی transaction for example export کیا اگر اس نے run کیا foreign currency for کسی بھی nation کے لئے it is a credit and is recorded plus item جو ہم نے پہلے بتایا میں بتایا تھا یہاں سے export لکھتے ہیں اور یہ credit ہوتا اور positive items ہوتی ہیں positive item کیوں 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 foreign exchange reserves اس سے increase ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو اگر کوئی transaction if transaction involves spending of foreign currency ٹھیک ہے foreign currency ہم نے spend کی it is a debit and is recorded on the negative item دیکھو یہ ہے balance of payment account یہ credit یہ credit اور یہ debit ٹھیک ہے یہ positive item یہ negative item sorry negative item ٹھیک positive item اور negative item negative debit مطلب ہمارے پاس foreign reserves یا foreign exchange جب کم ہوں گے تو ہم یہاں پہ اس سائیڈ سے لکھیں گے اگر foreign reserves یا foreign exchange ہمارے increase ہوں گے تو credit سائیڈ ٹھیک debit اور credit سمجھ جایا آگے بڑھتا ہمارے پاس بہت ساری components ہوتے ہیں کسی میں چھ دی جاتے ہیں اور کسی میں دیکھو various components of balance of payments کی ہمارے پاس کتنے components ایک ہوتا ہے current account ایک capital account ایک ہوتا ہے reserve account ایک ہوتا ہے errors and omission current account میں ہمیشہ یاد رکھنا آپ اس میں تین چیز آتی ہے ایک ہوتا ہے goods accounts یعنی goods کا export اور import ٹھیک ہے اس طریقے سے services جتنی میں ہیں اس کا export اور import اور ہوتا ہے unilateral transfer payments یا unilateral transfer جتنی بھی ہوتی unilateral transfer مطلب یہ one directional ہوتی ٹھیک ہے capital account میں کیا ہے capital کی receipts capital کی payments capital receipts capital payments capital receipts اور capital payments اس میں کیا ہوتا ہے capital receipts میں جب بھی کوئی جیسے private direct investment جب بھی کوئی foreigner یہاں پہ investment کرتا ہے تو ہمارے پاس receipts آ جائیں گے تو اس طریقے سے payment میں ہے جب ہمارے پاس fdi باہر چلے جائے گا یعنی ہمارے لوگ باہر کے countries میں کیا کریں گے investment کریں گے تو ہمارے پاس capital receipts میں آ جائے گا اس کے علاوہ resource account resource accounts میں کیا ہوتا international liquidity account بھی کہا جاتا international مطلب ان کی receipts ہوگی اگر foreign resource account کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے جب foreign currency ہمیں بڑھ جائے یعنی ہمارے پاس زیادہ resource آئے جائیں گے تو ہمارے پاس ہوگا foreign exchange increase ہوگا اور foreign exchange decrease ہوگا اس کا record رکھا جاتا ہے error and omissions ہوئی ہے جب balance of payment کو balancing ہم کریں گے اس time adjustment transactions کریں گے اس میں accommodating transactions ہم enter کتے ہیں وہ accommodating transactions کیا ہوتی ہیں اس کا بھی detail سے آگے پھنیں گے دیکھو current account ابھی current account کیا تھا balance of payment on current account is the statement of actual receipts and actual payments in a short period of time مطلب جتنے بھی goods goods services ہم کرتے ہیں دونوں کا کیا ہم کرتے ہیں export کرتے ہیں اور import کرتے ہیں کیا کرتے ہیں export اور import دونوں کا export import جب ہم کرتے ہیں export کرنے سے ہمارے پاس جو کیا کہتے ہیں receipts بڑھ جاتی ہیں اور imports کرنے پر ہمارے پاس receipts کم ہو جاتی یعنی ہم payment کرتے ہیں تو یہ current account ہے اس میں اور کیا ہے it includes the value of export and import of both visible and invisible goods visible اور invisible یعنی physical goods اور services یعنی invisible goods there can be either surplus or deficit in current account یہاں پہ کبھی بھی balance نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ یا تو surplus ہو یا deficit ہو surplus کب ہو گا جب ہم export زیادہ کریں یعنی foreign exchange reserves ہمارے زیادہ ہو جائیں گے جب ہم import کریں گے import کم کریں گے export سے تو ہمارے مطلب ہمارا foreign exchange reserves یہاں سے کم باہر چلے جائے گا it means that surplus situation ہو گی اور یہ positive sign ہو ہمیں بتایا گیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے export and import of services interest profit dividends unilateral receipts payments from and to abort میں میں بتایا تھا current account current account current account میں ہم نے بتایا تھا goods accounts ٹھیک ہے ایک کو تھا goods ایک ہوتا goods ایک ہوتا services ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے goods میں آپ کو پتا چلا کہ یہاں پہ import اور export goods ہوتا ہے اور services accounts میں ایک component ہوتا ہے جس capital services کہا جاتا ہے capital services یہ capital services کیا ہیں یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے دیکھو اس میں question آ سکتا ہے یہ service account ہے لیکن capital services جب بھی کوئی بھی بندہ کسی بھی country میں investment کرے گا investment جو کیا اس پہ اس کو کچھ returns ملے گا اگر share market میں ڈالے گا اگر اس میں fdi کیا تو profits ملیں گے تو جو یہ investment incomes ہیں کیا investment investment incomes ان کو ہم capital service میں record کرتے ہیں investment incomes کو capital service میں record کرتے ہیں یعنی ایک کیا ہم investment ایک ہوتا ہے investment investment کیا وہ capital account میں آ جائے گا لیکن investment میں investment پہ جو interest dividends یا profit ملے ٹھیک ہے اس کو ہم ہم current account کے service account میں include کریں گے یعنی current account کے تین components ہیں good service unilateral transfer service account میں capital service include کریں گے جو ہم نے investment کیا ہوا ہے اور اس investment پہ جو interest ملا یا profit ملا یا dividend ملے ان کو record کریں گے کس میں ان کو record کریں گے service account میں service account کس کا part capital sorry current account ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھ اس کے بعد balance of payment balance of payment on current account refers دیکھو یہ بہت important balance of payment on current account refers to the inclusion of three balances جو میں نے ابھی بتایا merchandise balance merchandise ہوتا ہے وہی goods والا balance services balance services account balance unilateral transfer unilateral transfer unilateral transfer one directional مطلب کہ جب بھی کوئی بھی country کسی دوسری country کو grants دے جیسے IMF نے grant دیا America نے grant دیا Russia نے کسی کو grant دیا یا ری ریسی 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 کرتی ہیں یہ unidirectional ہوتی ہے یہ بھی current account کا ہی part ہوتی ہے services کون سی 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 جو ہم نے پہلے ہی پڑھا سی 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 جو ابھی میں نے ڈیٹیل سے بتائیں capital services کون سی جب بھی کوئی investment کرتا investment نہیں بلکہ investment پہ جو income آتی ہے investment پہ جو returns آ جاتے ہیں وہ current account میں کیا کیے جاتے ہیں ریکارڈ کیے جاتے ہیں current account کے service balance میں ریکارڈ کیے جاتے ہے investment incomes اس کے بعد merchandise تو پتا ہے goods اور goods import اور export ٹھیک ہے types of balances ہمارے پاس 3 types کے balance ہوتے پہلا balance trade balance trade balance یہ balance trade balance یہ ہوتا ہے merchandise export minus merchandise import ٹھیک ہے اور اس میں service آتا ہے اس کو ہم کہتے balance of trade بھی اس کو کہا جاتا ہے یعنی goods اور services کا جو balance ہوتا ہے export کر کے export سے import minus کیا تو یہ balance of trade دوسرا آتا income balance income balance جو اب میں نے بتا ہے net income receipts from assets جو بھی assets سے ہمیں income ملتی ہیں net international compensation یا جو ہمارے پاس compensation international compensation to employees وہ بھی ہم اس transfer جو میں نے بتا یہ gifts grants ہوتی ہیں minus gifts grant received ملو country grants receive ہی ہی country grants دے بھی سکتی ہے ان کا net balance دیکھا جاتا اور یہ ساری current account part ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا next اچھا اس کے بعد capital account capital account capital ایک ہم نے پڑھا current account current account account ہمیشہ یاد رکھنا goods account services account unilateral transfer account یہ current account کے part ہے ٹھیک ہے اب capital account میں کیا کیا ہے یہ دیکھو the capital account records all international transaction that involve a resident of a country concerned changing either his assets with or his liabilities to a resident of another country ٹھیک transaction in the capital account reflect a change in the stock either asset or liabilities capital میں ہمیشہ میں نے بولا تھا کہ assets ya liabilities changes آ جاتے ہیں کس میں changes آئیں گی asset ya liabilities بڑھیں بڑھیں گے تو ہم ہمارے پاس capital receipts آ جائے جب asset گھٹیں گے sorry asset گھٹیں گے جیسے ہم نے کوئی asset بیج دیا asset بیجنے کے بعد ہمیں اس کی payment receipts ہوگی تو ہمارے پاس یہاں پہ balance بڑھے جب ہم asset بڑھائیں گے مطلب ہم payment کریں asset کو acquire کرنے کے لئے ہم payment کریں گے ہمارے پاس foreign reserves decrease ہو جائیں گے یہ ساری transactions capital account میں record کی جاتی ہیں اس کے علاوہ دیکھو اس میں اس میں کیا ہوتا ہے it is the difference between receipts and payment on account of capital account it refers to all financial transactions ٹھیک ہے اس کے علاوہ the capital account involves inflow and out flow relating to investments جو میں بتایا تھا اب آپ کو capital service میں کون کون ساتا ہے investment پہ جو incomes آ جاتی تھی وہ لیکن capital account میں investment itself وہ include ہو جاتی ہے capital account شارٹ term borrowings یا لینڈنگ میڈیوم terms یا لانگ term borrowings or lending capital accounts کے پارٹ ہے یہ question آسکتا ہے capital service account میں کیا چیز آتا ہے capital account میں کیا چیز آتا capital service account میں ایک بار سے بتاتے ہوں capital service account account میں investment پہ جو income ہم earn کرتے ہیں وہ capital service account میں آجاتا ہے اور investment by itself وہ capital account کا part next سکتا 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 loan flow moment of banking capital official capital transaction reserves gold moment یہ سکتا اس میں ہوتی ہیں these are classified into two categories جیس direct foreign investment جس کو FDI کی نام سے بھی جانتے ہیں direct investment means ownership asset کی ownership transfer ہو جاتی ہے ایک portfolio investment secondary market جب ہم shares یا debence bonds خرید جیسے new york stock exchange جب ہم shares خرید ہیں اور ان پہ کیا کر دیں ان پہ جو returns کماتے ہیں تو capital account کا part آسکتا ہے اور other receipts بھی اس میں آتی ہیں یعنی capital account میں 3 چیزے جاتی جاتی ہیں fdi foreign direct investment اس سے transfer ہو جاتی ہے ownership کسی بھی asset کی portfolio investment اس میں transfer of ownership نہیں ہوتا بلکہ ہوتا بلکہ returns مل جاتے اور other receipts ہوتے capital receipts اور payment آ جاتی ہے چوتھا account ہمارے پاس ہے چوتھا account وہ ہے reserve account ٹھیک ہے کون سا reserve account یہ reserve account کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں imf ہوتا ہے imf جو ہمارے reserve ہوتے ہیں جیسے special driving rights اس میں ہوتے ہیں اچھا reserve and monetary gold collected by collected collectively called as resource account یعنی reserve account میں کیا چیز آتے یہ objective آ سکتا ہے imf میں جو ہمارا پیسہ ہے sdr جتنے بھی ہمارے پاس resource and monetary gold جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم reserve account کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ imf account contains purchases and repurchases and debits from the international monetary fund ٹھیک ہے یہ بھی اس کا part ہے اور special drawing rights یہ کیا ہے drawing rights کیا ہے asset created by imf ٹھیک ہے imf میں یہ create ہوتا ہے and allocated from time to time to the member countries it can be used to settle the international payments جب بھی balance of payment crisis آ جاتے ہیں تو ہم imf کے پاس چلے جاتے ہیں اور جو special drawing rights ہیں وہ نکال لیتے اور transactions کر تے ٹھیک ہے اس کے account جو ہوتا ہے یہاں پہ adjustment ہوتی ہے اور corrective accommodating transactions ہوتی ہیں these entries under this head relate manly to leads and lags in the reporting transaction it is of a balancing entry and is needed to offset the our stated or under stated components جو میں نے آپ کو بتایا جیسے balance of payment میں کیا ہے surplus ہے surplus ہے یا deficit ہے surplus کے case میں اور deficit کے case میں ہم کچھ transactions کرتے ہیں ان کو accommodating transactions کہتے ہیں اور accommodating transactions کو neutralize کرنے کے لیے یہ ساری transactions کی جاتے ہیں error and omissions میں ٹھیک ہے now let's see the structure of the balance of payment یہاں پہ دیکھو یہ receipt side receipt یعنی credit اور payment یعنی debit یا debit minus credit plus plus foreign exchange reserves اگر increase ہوں گے تو credit اگر کسی بھی transaction سے یہ decrease ہوں گے تو debit جیسے export of goods جو ہی ہم نے goods کو export کیا کیا goods کو export کیا goods کو export کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ foreign لوگ payment کریں گے it means that ہمارے پاس کیا ہوگا foreign exchange increase ہو جائے اس لئے credit item ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر goods جو ہیں goods ہم کیا کریں import کریں کیا کریں import کریں import کرنے کا مطلب یہ ہے ہم payment کریں کریں payment کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا foreign reserves ہوں گے ڈیکریز ہوں گے کیا ہوں گے ڈیکریز ہوں گے اس لئے یہ debit سائیڈ آ جائے جب کوئی کوئی بھی ان دو کا balance دیکھا جاتا ہے net export دیکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہے trade balance اس کے علاوہ دیکھو ایک اور کمپوننٹ ہوتا ہے service account service account میں ہم export services کریں گے مطلب کہ foreign لوگ payment پڑھیں گے تو international resource بڑھیں گے اس لئے receipt item یا credit item اس طریقے سے جب ہم import of services کریں import جو ہی service کریں گے means کہ payment دیں گے مطلب ہم foreign reserves outflow کر رہے ہیں تو debit item یعنی negative items ٹھیک ہے positive items اور negative items دیکھو اور unilateral transfer capital services جو میں نے پہلے بتایا تھا capital services account جو ہوتا ہے investment پہ جو interest profit یا dividends مل جاتے ہیں وہ service کے ہی account میں ڈالے جاتے اس کو کہتے ہیں capital service account اس میں آتا interest profit dividend received جب ہم receive کرتے obviously ہمارا foreign exchange increase ہوگا تو credit side آجائے گا تو ہم کیا کریں گے interest profits یا dividend ہم pay کریں گے تو obviously debit side یعنی negative items foreign exchange reserve اس سے کام ہوگا unilateral receipts اور unilateral payment receipts سے foreign exchange reserve increase ہوگا جب payment کریں گے unilaterally تو ہمارا decrease ہوگا تو ان تین balances کو ملا کے current account balance کہا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا current account balance کیا تھا current account balance پہلے یہ دو ایک ہی چیز ہے یہ ایک ہی under آجاتا اور انہوں نے بہت ساری books کو ملے گا لیکن منلی آپ یاد رکھنا current account میں تین چیز جاتی ہے goods account services account capital service account اور unilateral transfer account اس کے علاوہ دیکھو آپ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے capital account capital account میں سب سے پہلے جیسے foreign investment آئی بہار سے پیسہ آیا تو یہاں پہ جو ہی پیسہ آیا تو ہمارا ایکچوال میں یہ credit سائیڈ کیوں پازیٹیو سائیڈ اس لیے کیونکہ foreign exchange ریزر انکریز ہو گیا تو جو ہی investment ہم نے بہار کیا تو ہمارا پیسہ بہار گیا تو نیکیٹیو لینڈنگ جو ہی ہم لینڈ کریں گے پیسہ بہار جاتا ہے پیسہ جو ہی بہار جائے گا اس طریقے سے میڈیو اور بھارو بھارو کریں گے تو ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا جو ہی ہم بہار میڈیو اور شارٹ رم انویس کریں گے تو پیسہ بہار جائے گا ایت میز ڈا اوٹ فلو آف کپیٹل کپیٹل ڈکریز ہوگا اس لئے نیگٹیو آئیٹم یعنی ڈیبیٹ اور کریڈٹ یہ کس طریقے ہم پہچانیں گے کی فارن ایکش چینج پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے کسی بھی ٹرانزیکشن کی وجہ سے اگر کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی اس سے پوزیٹیو ایمپیکٹ پڑتا ہے یعنی فارن ایکچینج ریزو انکریز ہوتا ہے تو کریڈٹ سائیڈ اگر فارن ایکچینج ریزو کسی بھی ٹرانزیکشن سے ڈکریز ہوتا ہے تو ڈیبیٹ آئیٹم کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کیپٹل ایککاؤنٹ کا پارٹ ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہیں کیپٹل ایککاؤنٹ کا پارٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس لاسٹ والا جو ایککاؤنٹ ہے وہ ہے امیشن اور ریزو ایککاؤنٹ امیشن اور ایککاؤنٹ جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا کریں ریزو یا تو بڑھتے ہیں یا تو گھٹتے ہیں ٹھیک ہے بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں اور لاسٹ میں ہم بیلنس دیکھتے ہیں ٹھیک ہے خوب یہاں تک آپ کو سمجھا دیکھو اب یہاں ڈس ایککولیبرم ڈس ایککولیبرم کیا ہوتا ہے ڈس ایککولیبرم کا مطلب ہمیشن نیگٹیو نہیں ہوتا ڈس ایککولیبرم ہوتا ہے جب بھی ایکسپورٹ is ناٹ ایکول ٹو ایکسپورٹ ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ ڈس ایککولیبرم یہ پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈس ایککولیبرم کا مطلب دیکھو ڈس ایکل ایکسپورٹ ہوگا اگر بیلنس پیمیٹ میں سل پلس ہے یہ بھی مطلب کی ہمارے پاس ٹو ٹو ڈیبیٹ آئیٹم اسی طریقے سے ہم نے لکھا ڈیبیٹ آئیٹم اس طریقے سے جب ڈیفیسٹ ہوگا بیل پیمیٹ میں اس کا مطلب ہے ٹو 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 ہوگا تو credit is less than debit تو یہ ہمارے پاس balance of payment deficits deficit کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب cause کیا ہے عمد کی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے classical fluctuations classical fluctuations یہ classical fluctuations actual میں کیا ہوتی ہیں classical fluctuations ہوتی ہیں مطلب ہر country میں اور the long period of time کیا ہوتا ہے مطلب ہمیشہ یہ balance میں نہیں رہتا ہے کیا ہو جاتا ہے کبھی import زیادہ ہوتا ہے اور export کم ہو جاتا ہے اور مطلب یہ ہمیشہ وہاں پہ رہ جاتا ہے تو یہ classical fluctuations کچھ short term fluctuations آتی ہیں short falls in export جب ہم export کم کریں گے export کم ہوگا import سے تو ہمارے پاس discipline رم آ جائے گا economic development economic development اتنی نہیں ہے مطلب export نہیں بڑھے گا import بڑھے گا تو وہ بھی ہے اس کے بعد rapid increase in population population increase ہوگی مطلب domestic production population کی needs کو fulfill نہیں کر پا رہی ہے تو ہمیں کیا پڑھنا کرنا پڑے گا import کرنا پڑے گا جیسے ہم نے آزادی کے بعد ہی یعنی independence کے بعد ہی ہم foreign countries سے food grants خرید دے تھے ٹھیک ہے جیسے امریکس ہم نے food grant خرید دے تھے 1957-58 میں تو یہ کیونکہ population increase ہو رہی تھے population explosion کا period چل رہا تھا اور domestic production اتنی نہیں تھی تو ہمارا balance of payment crisis چل رہا تھا ٹھیک ہے اس کے علاوہ structural change structural change ہوتی ہے economic development میں جو بھی changes آ جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ changes اس کے علاوہ national calamities جیسے pandemics آیا اس covid pandemic آیا اس کے علاوہ جیسے floods آت جاتے ہیں یا ارث کیا جاتے ہیں اس میں production کیا ہو جاتی ہے باند ہو جاتی ہے اور production باند ہونے کے واجہ سے ہم import کر سکتے ہیں اور یہ بھی balance of payment discipline abram آ سکتا ہے import زیادہ کریں گے export کم کریں گے تو balance of payment discipline ہے اچھا international capital moment کبھی کبھار کیا سو ہوتا ہے interest rate پہ جو international capital flow ہے یہ exchange rate پہ depend کرتا ہے ٹھیک capital inflow ہوگا یا capital out flow ہوگا یہ depend کرتا ہے exchange rate پہ اور interest rate جہاں پہ countries کا interest rate لاؤ ہوتا ہے اس country میں کیا ہو جاتا ہے مطلب foreign direct investment کیا ہو جاتی ہے وہ مطلب attractive ہو جاتے جیسے یہاں پہ ان کو کم interest دینا پڑتا ہے government کو تو یہاں پہ وہ زیادہ کیا کریں گے زیادہ investment کریں گے تو یہاں سے یہ اس پہ بھی ڈیٹرمائن ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے علاوہ major to correct the equilibrium ہم balance of payment کو کس طریقے سے اس dis equilibrium کو correct کر سکتے ہیں ایک ہے monetary major جیسے monetary policy کی وجہ سے monetary policy کی وجہ سے اور fiscal policy monetary policy کی وجہ سے ہم کس طریقے سے کیا کریں گے dis equilibrium کو کیا کریں گے correct کریں گے یہاں پہ دیکھو یہ بہت important concept ہے monetary policy is concerned with the money supply and credit in the economy central bank may expand or contract the money supply in the economy through the appropriate measures will affect the prices دیکھو جب ہمارے پاس deficit ہوگا کیا ہوگا deficit ہوگا یاد رکھنا ہے یہاں پہ دیکھو deficit ہوگا balance of payment deficit means export ہمارا کیا ہوگا less ہوگا import زیادہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے domestic industry کو کیا کریں گے ہم export promote کریں گے export promotion کریں گے اس کے علاوہ RBI کیا کریں گے credit دے گا law interest rate پہ ان industries کو launch پروائیڈ کرے گا تاکہ یہ export promotion industries set up کریں گے اور money supply increase کریں گے اور ہم export زیادہ کر پائیں گے goods زیادہ اس کی وجہ سے ہم balance اور مطلب reverse case ہم کس میں کریں گے reverse case جب ہمارا پاس surplus ہوگا ٹھیک ہے دوسرا جو میجر ہوتا ہے دوسرا میجر فسکل پالیس ہوتا ہے to correct the district equilibrium in the balance of payment فسکل پالیسی کو ہم نے ڈیٹیئر میں پڑھنا ہے البتہ یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ fiscal policy ایک ایسی policy ہوتی ہے جس میں government income اور expenditure کے ذریعے چیزوں کو control میں کر دی ہے جیسے higher tax 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 reduce contractionary fiscal policy اپناتی ہے ان کے حساب جب inflation بہت زیادہ ہوگا یعنی money supply زیادہ ہوگا اس time contractionary fiscal policy یعنی boom اور جب depression ہوگا اس time مطلب expansionary fiscal policy government اپناتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک major ہے balance of payment کو correct کرنے کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور major ہے exchange rate کیا ہوتا ہے exchange rate کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں دیکھو ہمارے پاس different قسم کے exchange rates ایک ہوتا ہے fixed exchange rate ایک ہوتا ہے floating exchange rate ایک ہوتا ہے patched exchange rate اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی government اس میں کیا کرتی ہے government کرتی ہے government value of domestic currency مطلب increase کرتی ہے decrease یعنی value devaluate کرنے سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے export cheaper اور import بہت مہنگے ہو جاتے ہیں تو ہماری export مطلب زیادہ ہو جائیں گے it means that ہمارے export زیادہ ہو جائیں گے money تو اس ٹائم کیا ہوگا اس ٹائم ہوگا capital inflow ہو جائے گا اور ہم اس طریقے سے balance پیمیٹ میں جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کریکٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھو exchange rate depreciation reduces the value of home currency in relation to the foreign currency جو ہی ڈیپریسیشن ہوتا ہے as a result import becomes costlier or export becomes cheaper it also lead to the inflationary trends in the economy inflationary trends کس طرح کیسے جو ہی export کیا ہوتا ہے export ہماری country کی domestic مطلب price of goods reduce ہوتی ہے it means that demand بڑھ جاتی ہے اور پردیکٹو capacity for a given period of time almost constant رہتی ہے اس وجہ سے ہمارے اس میں inflationary pressures آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیویویشن ڈیویویشن کیا ہوتا ہے ڈیویویشن ہوتا ہے lowering the exchange value of official currency یعنی ہم جانبوج کے کیا کرتے ہیں اپنی کرنسی کی value کو ریڈیوز کرتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے ذریعے مطلب نیچرلی کسی کنٹری کی ویلیو کیا ہوگی کم ہوگی تو ہو جائے گا ڈیپریسیشن لیکن یہ جو ڈیویویشن ہے یہ ہے یہ آفیشیلی کیا جاتا ہے اس کا سول پرپس ہوتا ہے بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہے مطلب ڈیویویشن گورنمنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے اور ڈیپریسیشن جو کیا جاتا ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی فورسے سے آٹومیٹیکلی فری مارکٹ میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھو بیلنس آف پیمنٹ میں جو ڈس اکیلیبرم ہے اس کو کس طریقے سے کریکٹ کیا جائے گا ایک ہے ڈیفیلیشن ڈیفیلیشن کیا ہوتا ہے ڈیفیلیشن ہوتا ہے ڈیفیلیشن ڈیفیلیشن is the reduction in the quantity of money to reduce the price and incomes کیا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں quantity of money کو reduce کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس کام پیسہ آ جائے اور آٹومیٹیکلی prices کیا ہو جائیں گی reduce ہو جائیں گی ٹھیک ہے in the domestic market when the currency is deflated جب currency کو deflate کیا جاتا ہے there is an increase in the income of the people ٹھیک ہے there is an increase in the income of the people this put curb on the consumption sorry there is decrease in the income of the people اور ان کے کنزپشن expenditure کام ہو جاتے ہیں and government can increase export and around the foreign exchange اس تائم ہم کیا کریں گے domestic کنزپشن کو ہم کیا reduce کرتے ہیں اور چونکہ ہمارے پاس export available ہوتے ہیں export کرنے کے لئے supply available ہوتی ہے اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں export کر دیتے ہیں اور اس سے ہم foreign exchange reserves کماتے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز ہو یہ اس طریقے سے ہم correct کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک harmful impact ہے ہماری جب بھی کوئی country میں consumption reduce ہوتی ہے it means that poverty level may increase ٹھیک ہے کیونکہ ان کو کھانے کو ہی کام مل رہا ہے it means that domestic industries جو ہیں وہ کام produce کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس وجہ سے کیا ہوگا لوگوں پہ اثر پڑ سکتا ہے دوسرا ہے exchange rate controls ہم exchange rate کو ہی control کرتے ہیں ٹھیک ہے all exports are directed by the monetary authority to surrender their foreign exchange earnings ٹھیک ہے and the total available foreign exchange is rationed among the license importers ٹھیک the license holders can import any good but amount if fixed by the monetary policy ٹھیک ہے exchange control کر کے اب non-monetary majors جس کی وجہ سے ہم کیا balance of payment deficit کو correct کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہے export ہم promote کر سکتے ہیں مرلہ ایسی industries لگائیں جو export promotion کریں گے ٹھیک ہے to control the export export promotions the country may adopt the major to stimulate the export جیسے export duties may be reduce جو ہی ہم export duties مرلہ جو بھی country جو بھی industry export کرتی ہے ٹھیک ہے export کرتی ہے اور اس میں جو duties لگاتی ہیں یعنی اس میں جو tariffs لگاتے ہیں وہ کیا ہوں گے وہ reduce ہوں گے اور اس وجہ سے وہ easily export کر پاتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم کیا کریں گے cash assistance دیں گے ٹھیک ہے subsidies دیں گے subsidies can be given to the exporter to increase the export ایسا کر سکتے اور کیا کر سکتے goods meant for export can be exempted from all types of taxes یعنی جو export ultimately ہم نے کیا کرنا ہے ہم export کو بڑھا دینا ہے ہم ان goods جو ہم export کرتے ہیں ان پہ جتنے بھی taxes ہیں ان کو کیا کریں گے یہ بھی ایک ہمارا major ہوگا to correct the deficit in the balance of payment اور دوسرا اس کا الٹا ہے یعنی جو ہم import کر رہے تھے اس کا substitute لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ import کرنے سے ہمارا کیا ہوتا ہے foreign exchange result کم ہو جاتا ہے اس کے بدلے میں اس کو reduce کرنے کے لیے ہم اپنے substitute produce کریں گے تاکہ ہمیں باہر سے نہ لانا پڑے گا اس ہی کو کہتا ہے import substitution techniques اس میں کہاتا ہے یہاں پہ دیکھو steps taken by government to encourage the production of import substitute this will save the foreign exchange ٹھیک ہے in the short run by replacing the use of imports by these import substitute ٹھیک ہے اس کے بعد import control import control میں ہمارے پاس دو طریقے ہیں ہوں گے اور دوسرا tariffs ہوں گے یہ کوٹاز اور tariffs کس طریقے سے work کرتے ہیں یہ ہم پڑیں گے یہاں پہ دیکھو دیکھو کوٹاز کیا ہوتے ہیں کوٹاز under the کوٹاز system the government may fix the permit maximum quantity or value of commodity to be imported during a given period by restricting the import through the کوٹ system the deficit is reduced and balance payment is improved حطلب ہوتا کیا ہے جو بھی ہم import کر دیں اس میں ہم limit set کریں کہ اتنا ہی ہم import اس commodity کا کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہم bulk میں import نہیں کر سکتے اگر وہ cheaper بھی ہو کیونکہ ہم quantity چینج ریزورس کو save کر سکتے ہیں اور balance of payment deficit کو improve کر سکتے ہیں اس کے بعد tariffs کیا ہوتے ہیں tariffs ہوتے ہیں tariff is a kind of tax مطلب tax on import بھی آپ کہ سکتے tariff are taxes on import ٹھیک when the tariffs are imports جب tariffs impose کیا جات ہوتا کیا ہے the prices of imports would increase to the extent of the tariff مطلب for example ہم import کرتے تھے import کب کریں جب ہمیں commodity low price پہ ملے 10 روپیز تھی 10 روپیز کرکی گورنمنٹ اس پہ ایک tax لگاتی ہے import tax جس کو tariff کا جاتا 5 روپیز کا tax لگا تو consumer کو 15 روپیز پہ ملے گا اگر یہ 15 روپیز کیا ہوگا اس میں ایک تو جو اس کی cast ہوگی ایک چول cast پلس 5 روپیز جو گورنمنٹ نے tax tariff لگا دیا اور یہ tariff revenue آگیا ہے گورنمنٹ کے پاس کنزیمر کنزیمر کو پرائیس ملے گی وہ 15 روپیز ملے گی تو 15 روپیز is a very high price for the consumer اور اس وجہ سے وہ کیا کرے گا جب high price ہوتی ہے ultimately demand کا یہ function ہوتا ہے کہ demand کم ہو جاتی ہے تو اس طرحے سے ہم import کو reduce کر سکتے by imposing the tariffs on imports ٹھیک ہے اور balance of payment deficit کو ہم کیا کر سکتے مطلب reduce کر سکتے deficit کو reduce کیسے کریں گے جب import ہی کم ہوں گے اس کا مطلب ہے جو foreign exchange ہم pay کر رہے تھے یہاں سے وہ کم کریں گے ٹھیک ultimately foreign exchange reserves ہمارے پاس save ہوں گے اور ہم کیا کریں گے ہم balance of payment deficit کو reduce کر پائیں گے اب سمری کے طور پر کچھ charts یہاں پہ ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں دیکھو balance of payment and balance of trade meaning it is a systematic record balance of payment which RBI 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 systematic record of all economic transactions ھیک systematic record of all economic transaction happen between the resident of one country and the resident of the foreign country during a particular period ھیک ہے اور یہ کیا ہے balance of trade جو میں نے پہلے ہی بتایا it is the statement showing that net effect of export and import import or export کر نی اسے ہمارا مطلب goods and service میں جو import or export کریں اس کا net effect کیا ہے balance of trade دکھائے گا دوسرا کیا اگر nature of transactions دیکھیں گے balance of payment transactions ہوتی ہیں it records both transactions relating to goods and services تو یہ جو balance of trade میں ہو only merchandise transaction sir merchandise transaction transaction جو goods سے deal کریں گ نہ service deal کریں اس میں goods بھی آئے گ goods بھی آئے گ اور service دونوں transactions اس میں only goods transaction ٹھیک ہے دیسرا کیا ہے capital transactions کہاں پہ ہم کرتے ہیں capital transactions balance payment میں کرتے ہیں اور یہاں capital transactions نہیں کرتے ہیں جو میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا تھا یہ summary کے طور پر آپ یاد رکھیں گے میں بھی اس میں سے objectives آپ کو ایک دو پوش لیں گے ٹھیک ہے اس کے حلاوہ یہاں پہ دیکھو structure اس کا کیا ہوتا ہے structure it includes the balance of trade balance of service balance of unilateral transfer and balance of capital یعنی ساری چیزیں balance of payment میں آتی ہے goods کا balance service کا balance unilateral transfers جو ہوتی تھی اور capital transactions ساری چیزیں balance of payment میں آتی ہیں لیکن جو balance of trade ہے اس میں کیا آجاتا ہے only current account current account balance آتا ہے اس میں current account balance بھی آجاتا ہے capital account balance بھی آجاتا ہے لیکن اس میں صرف current account balance ہی آجاتا current account کیا تھا ایک بار پھر revise کریں گے current account of balance payment میں اس میں ہم نے دیکھا تھا تین چیزے آتی ہے پہلا کیا پہلا goods والا balance یعنی goods accounts کا import export होतا ہے net balance services net balance export اور import کر کے جو balance کیا جاتا ہے اور unilateral transfer جتنی بھی unilateral transfer net transfer کیا ہے net transfer receive کیا ہے اس کا ہم دیکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے position ٹھیک ہے net position ہمیں کیا دکھاتا ہے یہ balance payment it always remain balance in the sense that receipt side is made equal to the payment side یعنی اس میں adjustment increase کرتے ہیں last way اس لئے یہ balance ہو جاتا ہے جیسے trial balance میں کرتے تھے ٹھیک ہے لیجر accounts کو جب ہم balance کرتے تھے ٹھیک ہے یہ پہ ہمیشہ یا تو favorable رہے گا یا unfavorable نہیں جب ہم export زیادہ کریں گے import کم کریں گے تو ہمارے لئے favorable ہو گا اور وائس ورس کریں گے تو unfavorable ہو جائے گا ٹھیک ہے آج بیلنس آف پیمیٹ میں پھر دیکھو یہاں پہ کیا ہوگا ڈی کیٹر آف اکنومک سٹیٹس کیا رہے گا اکنومک سٹیٹس اکنومک پرفارمنس آف کنٹری یہ کون سا ہے بیلنس آف پیمیٹ بیلنس آف ٹریڈ ٹھیک ہے بیلنس آف ٹریڈ اکنومک پروسپیریٹی آر اکنومک ریلیشن آف در کنٹری کیونکہ یہ صرف گوڈز کا دکھاتا ہے گوڈز سرویس کا دکھاتا ہے اس لئے یہاں پہ پوری اکنومک پوزیشن کنٹری کا نہیں بتاتا اس پہ سب کچھ بتاتا ہے ایف ڈی آئی کتنا ہے پیمیٹ اور کپیٹل ریشپس کتنی ہے تو یہ ہماری بیٹر انڈیکیٹر کی طور پر کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو لازٹ پوائنٹ آپ دیکھ رہیں گے وہ کیا ہے کریکٹنگ انفیوریبل بیلنس یہاں پہ کیا ہوتا انفیوریبل بیلنس 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 انٹو فیوریبل بیلنس بیلنس جیسے میں نے بتایا تھا انفیوریبل وہاں پہ اس کو کیا کر سکتے ہم اگر کرنٹ ایکاؤنٹ مطلب کرنٹ ایکاؤنٹ میں کیا ہوگا کیا ایکاؤنٹ میں ڈیفیسٹ ہوگا پھر ہم کیا کریں گے پرڈکٹیو کیفیسٹی کو انکریز کریں جو بھی ہمارے پاس باہر سے آیا اس کو ہم اپنی پرڈکٹ کیفیسٹی کو انکریز کرنے میں لگا سکتے اس لئے ہم اس کو فیوریبل بنا سکتے ہیں دیکھو نیکس چیٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے کرنٹ ایکاؤنٹ کا اور کپیٹل ایکاؤنٹ کا ہے ہم نے جو پہلے بتایا جسے کرنٹ جیسے شپنگ بینکنگ یہ ساری جو سرویسز ہوتے سرویس دو ٹائپ کی ہوتے ہیں اس طرح کے سی ٹرانس پیمینٹ یعنی یعنی ٹرانس پیمینٹ تو یہاں پہ نیٹ ویزی بل ہوتے ہی اس والے ایکاؤنٹ میں مطلب کتنا ہم نے ایکسپورٹ کیا کتنا ایمپورٹ کیا اس کو ملا کے نیٹ آجاتا ہے جتنے بھی سرویسز ہوتی اور کرنٹ ایکاؤنٹ میں آجاتا ہے کرنٹ ایکاؤنٹ میں ہوتا ہے کی کس طریقے سے ہم ریسی کریں گے اس میں آتا ہے جیسے فارن ایس ایس وغیرہ جو ہم نے پہلے بڑا ایکس ترنل ایس سم کریں گے یا آئی ایم 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 مطلب نان ریزیڈنٹ کے جو ڈیپاؤزٹ ہوتے ہیں اور روپی ڈیٹ سرویسز یہ سارے ایکاؤنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھو آپ اگر بیلنس آف پییمنٹ کے کرنٹ ایکاؤنٹ میں دیکھیں اس میں بیلنس آف ٹریڈ ہوتا ہے جتنے بھی گوڈز ہوتی ہیں گوڈ کا بیلنس اور دوسرا اس میں ہوتا ہے بیلنس آف بیلنس آف انویز بلس یعنی سرویس اور گوڈز کا ملا کے کرنٹ ایکاؤنٹ اور یونی لیٹرل ٹرانس بھی اس میں آجاتا ہے ٹھیک تو جب ہم گوڈز کا بیلنس دیکھیں گوڈز کا بیلنس ہمارے پاس پازیٹیو یا نیگیٹیو آسکتا ہے پازیٹیو یا نیگیٹیو آسکتا ہے اگر نیٹ بیلنس ہمارا کم ہوگا تو سرپلس ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس اسی کو ہم کرنٹ ایک ایکاؤنٹ سرپلس بھی کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے اگر یہاں پہ دیکھو بیلنس اگر دیکھیں گے اس میں بھی ان فلو آف فانڈ کتنی ہیں اس کا بیلنس جو آئے گا وہ بھی پازیٹیو نیگیٹیو یا زیرو آ جائے گا جیسے ہمارے پاس سرویس 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 آف ہم ان دونوں کو سم کریں گے اور نیٹ بیلنس را کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا کرنٹ ایک آنٹ کا بیلنس یا تو سرویس ہوگا یا دیفیسٹ ہوگا کرنٹ ایک آنٹ کا اس کے بعد بیلنس آف پیویمنٹ کا جو دوسرا ایک آنٹ ہے وہ ہے کیپٹل ایک آنٹ میں جیسے انفلو آف فرنڈ مائنس آٹ فلو ایف ڈی آئی اور پورٹفولیو انویس میٹ اس سے کیا ہوتا ہے یہ ہمارا ڈیٹ کریٹ نہیں ہوتا ہے جیسے باہر سے کوئی یہاں پر انویس کرنے آیا وہ ایف ڈی آئی ٹھیک ہے اس کی آنرشپ تو ہماری ٹرانسفر ہوگی لیکن ہمارا ڈیٹ کریٹ نہیں ہوگا بلکہ ایس ڈیوز ہو سکتا ہے تو یہ نان ڈیٹ کیپیٹل انفلو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت ساری بکس نے اس طریقے سے بھی کلاسفکیشن کی ہے کپیٹل اکاؤنٹ کی نان ڈیٹ ڈیٹ ہماری گی اس میں آتے ڈیٹ اس سے ڈیٹ ہو گا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں بتائے گا اکاؤنٹ میں ڈیفیسٹ ہے یا سرپلس ہے تو لاسٹ میں پھر جب کیا کرتے ہیں جب بیلنس آف پیمیٹ کو بیلنس کرنا ہوتا ہے اس میں کچھ ہم ایڈجیشنج پیمیٹ ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تینک یو